ماذا اللہ اب سورس آف شریعہ جو ہے وہ صرف شریعہ نہیں رہ گیا قرآن نہیں رہ گیا اب سورس آف شریعہ انسان کی فطرت بھی بن گئی بات ہے غلام کی اس میں تو کوئی عذیت نہیں ہاں اس میں کوئی عذیت نہیں ہاں تو وہ پھر اس کو آپ کیسے پھٹ کریں گے وہ تو دیکھیں اب انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی بتا نہیں وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے کہ بھئی اصل میں تم ہی نہیں صحیح سمجھ رہے ہیں باقی سارے صحیح سمجھے بیٹھے ہیں پھر تمہارا ایروگنس کہاں پھر تو یہ اصل میں بات کر رہا ہے نا یہ کہ غامدی صاحب نے ہر جگہ اس کو انٹرپٹیشن نہیں بنایا انہوں نے کچھ نئی اصول پیدا کر دی جیسے بیانے فطرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فکرِ غامدی کی اگلی نشست میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں السلام علیکم حافظ اللہ کا شکر ہماری بات چل رہی تھی قرآن و حدیث کے باہمی تعلق کے حوالے سے اور اس میں غامدی صاحب نے چھے احادیث پیش کی ہیں ان میں سے پہلی دو احادیث پر ہم بات کر چکے تھے جو بحث ہے اس میں بات جو میں سمجھا ہوں وہ یہ تھی کہ علماء اکرام جو قرآن کی شرح میں یا وضاحت میں یا اس کی تحدید و تخصیص میں جو احادیث پیش کرتے ہیں وہ اصل میں قرآن کی تحدید یا تخصیص نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کی شرح و وضاحت ہے تو اس کو یعنی پوری طرح انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا تو اگر اس کو پوری طرح سمجھا جاتا تو وہ جو بات وہ احادیث سے ثابت کرتے ہیں وہ خود قرآن سے ہی ثابت تھی تو کیا میں یہ بات صحیح سمجھا ہوں دی ایسا ہی ہے تو آپ اس حوالے سے دو جو احادیث ہیں ان پر بات کر چکے تھے آپ ان دو احادیث کا جو ہے ایک خلاصہ اگر مختصرا بتا دیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی احادیث پر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اصل میں تو یہ ساری چیزیں پھوٹ رہی ہیں ان کے جو بیسک بنیادی فلسفہ میزان و فرقان کا یہ اس کے آف شوٹس ہیں جیسے یہ ساری باتیں نکل رہی ہیں کہ چونکہ قرآن میزان و فرقان ہے تو سنت جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کی تحدید اور تخصیص نہیں کر سکتی سنت یا حدیث سنت ہم حدیث کے منہ بلے رہے ہیں خبر واحد اخبار احاد اب جو اخبار احاد علماء کے ہاں تحدید یا تخصیص کرتی ہیں تو غامدی صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ تحدید اور تخصیص نہیں کر رہے ہیں یعنی ان کے نزدیک وجو اگر ہم ان احادیث کو تحدید اور تخصیص کے طور پر لیتے ہیں تو اس سے وہ جو قرآن کا میزان اور فرقان ہونا ہے وہ متاثر ہوتا ہے وہ ان کا فلسفہ جو ہے وہ بنیادی طور پر متاثر ہوتا ہے سہی تو آپ سب اگر آپ یہ بات مان لیں کہ ٹھیک ہے وہ قرآن کی تحدید یا تخصیص نہیں کرتی ہیں بلکہ چرہ وضاحت میں ہی آتی ہیں تو اگر آپ یہ بات مان لیں تو اس میں کیا مزائقہ ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے ہمیں کوئی مزائقہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیثیں صرف چھے نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے حدیثیں تو آپ کو چھے سو ملیں گی یا تو آپ نے ہر ہر حدیث کے بارے میں وضاحت دی ہونا کہ آپ اس خبر واحد کو قبول کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس اس اصول کی تعد قبول کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے چھے معروف حدیثیں لے لی آپ نے کہا کہ جی میں ان کو مان رہا ہوں ٹھیک ہے تو حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن پہ اضافہ ہے یا قرآن کے حکم کی تحدید اور تقسیص کر رہی ہیں تو ان کے بارے میں کیا جواب ہے کیا رپلائے ہے ہمیں نہیں معلوم دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو انٹرپیٹیشن دی ہے ہمارے خیال میں وہ انٹرپیٹیشن ایسی ہے کہ ایک تو وہ لاجیکل نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہیں کہیں وہ مزہکہ خیز بھی ہے اچھا مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا آپ نے کہا کہ یہ چھے بنیادی طور پر روایتوں پر انہوں نے بحث کی ہے ایک تو سب سے پہلی روایت جو انہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ چار چیزیں حرام ہیں ٹھیک ہے حدیث میں آ گیا کہ کچلی والے درندے نوکیلے دانت رکھنے والے درندے بھی حرام ہیں تو یہ قرآن پر اضافہ نہیں ہے غاملی صاحب نے کہا کیوں اضافہ نہیں ہے کیوں کہ یہ بیان فطرت ہے اب انہیں ایک نیا اصول وضع کرنا پڑا تو ہم نے کہا چونکہ انہوں نے اس کو انہوں نے قرآن کی انٹرپیٹیشن نہیں بنایا یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے نا اگر قرآن کی انٹرپیٹیشن بنا لیں تو کیا آ رہا جائے پھر بنا لیں تو ہم بڑے خوش ہوں گے یعنی انہوں نے خود نہیں بنایا خود نہیں بنایا ایک نیا اصول بنایا ایک نیا اصول وضع کر لیا بیان فطرت کا یعنی کچھ چیزیں جو ہے وہ شریعت سے حرام ہو رہی ہیں کچھ فطرت سے کچھ فطرت سے حرام ہو رہی ہیں ماذا اللہ اب سورس آف شریعہ جو ہے وہ صرف شریعہ نہیں رہ گیا قرآن نہیں رہ گیا اب سورس آف شریعہ انسان کی فطرت بھی بن گئی یعنی وہ جو ڈیوائن اللہ ہے ہمیں کہاں ملے گا جسے ہم حکمِ الٰہی کہتے ہیں جسے ہم شریعہ رولنگ کہتے ہیں وہ میں نے کہاں تلاش کرنا ہے مجھے کہاں ملے گا اور دوسری روایت جو انہوں نے پیش کی ہیں وہ حرمتِ نکاح کے باپ میں تھی کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے اچھا حب صاحب یہ جو پہلا جو پشلی بات ہے فطرت والی یہ جو اصول ہے غامدی صاحب کا فطرت کا یہ اصول انہوں نے غامدی صاحب نے اور بھی جگہوں پہ اپلائے کیا ہے یا صرف یہاں پہ استعمال ہوا ہے نہیں آگے چل کے ہم اس پہ تفصیل سے دیکھیں گے اور بھی جگہ پہ انہوں نے اپلائے کیا اس کو ہم انشاءاللہ سے تفصیل سے دیکھیں گے تو دوسرا جو اصول انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے حرمتِ نکاح کے باپ میں کہ وہ عورتیں جن کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ان کی ایک فرست بیان ہوئی اور اس میں یہ بات آئی وان تجمع بین الاختائن کہ دو بہنوں کو جمعنا کرو نکاح میں ایک ساتھ اللہ اگر اسلام نے اس پہ کہا کہ جی پھوپی بتی جی بھانجی اور خالہ کو جمعنا کرو یہ قرآن پہ اضافہ ہو گیا اب یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن یہ قرآن پہ اضافہ نہیں ہے کیوں اضافہ نہیں ہے اس لئے اضافہ نہیں ہے کہ وان تجمع بین الاختائن سے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پھوپی بتی جی بھی کیا ہے وہ بھی حرام ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے وہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن کی اسلوب بیان سے سمجھ میں آ جاتی ہے حالانکہ ہم نے کہا تھا امام شاتبی جیسا مجتہدی یہ کہہ رہا ہے لاس لیکچر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ اس طرح سے سمجھ میں آنے والا نہیں تھا وان تجمہ بین الاختین سے اس لئے تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی تو ہم کہہ رہے ہیں یہ اصل میں وہ مزہ کا خیز تعویل ہے جو خود قرآن کے نس کے بھی خلاف جا رہی ہے کیونکہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ حِلَّ لَكُمْ مَا بَرَىٰ ظَالِكُمْ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو اس فرست میں نہیں ہیں وہ بھی کیا ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے پھوپی بتی جی بھانجی اور خالہ وہ بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَحِلَّ لَكُمْ مَا بَرَىٰ ظَالِكُمْ یہ پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی اگر اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے وہ حرام تھا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ یہ فیرست بیان کر دی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے اس میں بھوپی پتی جی بھی ہے بھنجی خالہ بھی ہے مہ وراز آلکم میں اس کا عام جو ہے وہ اپنے عموم کی اوپر قطعیت کے ساتھ دلالت کر رہا ہے غامدی صاحب کے الفاظ میں وہ جو کہتا ہے نا قطع الدلالہ ہے تو قطع الدلالہ نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ مزہکہ خیز قسم کی تعبیلات ہیں مطلب کوئی سوچنے سمجھنے والا انسان اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا جانتے بوچھتے ہوئے اب بات یہ ہے کہ یہ پھر قرآن مجید کی تشریح اور شرع اور بیان ہے کی نہیں ہے تو ہم تو کہتے ہیں شرع اور بیان ہے کس طرح سے ہے جیسے امام شافی نے بنایا اللہ نے کہا اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں کیسے حلال ہیں جیسے اللہ نے ان کو حلال کیا یعنی شریح طریقے کے مطابق حلال ہے نا نکاح کے طریقے سے حلال ہیں یہ تو نہیں کہ اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں تو اب بس حلال ہیں نہیں نکاح کے طریقے سے حلال ہیں یعنی شریح طریقے سے حلال ہیں ایک وقت میں چار حلال ہیں یعنی پانچ حلال نہیں ہیں وہی شریح طریقہ آ گیا پھوپی باتیجی جو ہے بہنجی خالہ ایک ساتھ حلال نہیں ہے وہی جو سنت نے اس کو بیان کر دیا یہی امام شافی نے کہا کہ اصل میں وہ جو سنت ہے وہ بیان ہے وَوْحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا ذَلِكُمْ کا اس کی تشریح اور وزاعت ہے اس کی طبیعی میں تو بہرحال اچھا اب ہم چلتے ہیں جو تیسری یہاں پہ انہوں نے روایت نکل کی ہے حامدی صاحب نے یہ وراست سے متعلقہ حکامات تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء میں وراست کے حکامات تفصیل سے بیان کیے وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ اَبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ لَا تَدْرُونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفَا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لئے زیادہ نفع بخش ہے اس سے غامدی صاحب نے حکم وراست کی علت نکالنے کی کوشش کی حالانکہ یہ بالکل غلط علت انہوں نے نکالی علت اس طرح سے نکالتے ہی نہیں ہے نہ یہ علت نکالنے کا طریقہ ہے اور نہ اس علت کو کوئی سوج بوجھ رکھنے والا مطلب جس نے کوئی کیاس کی بحث پڑھی ہوگی اچھے سے اس کو علت مانے گا علت کی کچھ شرائط ہوتی ہے جس کیلئے اس کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے جب ان شرائط کو وہ کوالیفائی کرے تو پھر آپ اس کو علت کہتے ہیں تو جب غامدی صاحب نفے کے لحاظ سے ایک علت نکالتے ہیں تو اس سے ثابت وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں اصل میں تو یہ ان کا پورا پیراغراف ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین اولاد بھائی بین میاں بیوی اور دوسری اقربہ کے تعلق میں یہ منفیت بتباہ موجود ہے یعنی اوپر جکر کے قرابت نافیہ حکم وراست کی علت کیا ہے ان کے نزدیک قرابت نافیہ ہے منفیت بخش قرابت ہے ٹھیک ہے تو صرف قرابت نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں منفیت بخش قرابت یہ انہوں نے ایک علت نکال لی کہاں سے نکال لی لا تدرون ایہم اقرب لکم نفا یہاں سے نکال لی اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ کیوں نہیں نکلتی اچھا ابھی تو ہم یہ صرف ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی قرابت نافیہ جو ہے اس حکم وراثت کی علت ہے ٹھیک ہے تو جب اللہ کے رسولم نے کہا نا کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا تو یہ اصل میں قرآن پہ اضافہ نہیں ہے اچھا وہ کہتے ہیں قرآن پہ اضافہ نہیں ہے ہاں یہ حدیث جو ہے وہ قرآن پہ اضافہ نہیں ہے اب دیکھیں نا مسلمان ایک ہی گھر کے اندر جیسے باپ جو ہے مسلمان ہے بیٹا کہے کافر ہے یا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہے باپ کے ایک کافر ہے ٹھیک ہے رشتہ داروں میں ایسا ہو سکتا ہے اور خاص صور پہ جبکہ دین اسلام پھیل رہا تھا اس وقت تو یہ بہت زیادہ تھا اب ایسے میں کیا وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے یعنی ان کے اندر قرابت تو موجود ہے لیکن اختلاف یہ دین ہے دین ان کا مختلف ہے باپ اور بیٹے کے درمیان یا بہن بھائی ہیں یا میاں بی بی ہیں تو دین ان کا مختلف ہے تو کیا وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے تو حدیث تو کہتی ہے کہ لا یا رسول مسلم القافر کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا ٹھیک ہے قرآن کیا کہتا ہے باپ بیٹا ایک دوسرے کے وارث بنیں گے میاں بی بی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے ٹھیک ہے قرآن تو یہی کہہ رہا ہے قرآن نے تو یہ نہیں نہ کہا کہ دین مختلف ہوگا تو وراثت نہیں جاری ہو قرآن میں ایک جنرل بات ہے ایک عام بات ہے اب یہ حدیث کیا ہے بظاہر قرآن کیا پر کیا ہے اضافہ ہے تو غامدی صاحب کہا رہے ہیں کہ یہ اضافہ نہیں ہے کیونکہ قرآن میں جو کہا گیا کہ باپ بیٹا اپس میں وارث ہوں گے تو وہ باپ بیٹا جو ایک دوسری کے لیے کیا ہوں نفع بخشوں کیونکہ حکم کی علت کیا ہے قرابت نافع ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا یہ ایک سیاکو سباک نہیں ہے وہ جو بار بار غامدی صاحب کہتے ہیں سیاکو سباک کی حکومت تیہ کرے گی سیاکو سباک کی جو حکومت ہوتی ہے نا وہ تیہ کرے گی کہ لفظ کا معنی کیا ہے یہ تو نہیں کہ آپ سیاکو سباک سے کاٹ کے اس کا معنی متین کرنا شروع کر دیں اصل بات یہ ہے کہ یہ الفاظ آئے ہیں باپ اور بیٹے کے کانٹیکس میں میاں بیوی کے کانٹیکس میں نہیں آئے جو قرآن کے الفاظ ہیں ایہم اقرب لکم نفع یہ الفاظ آپ کو یہاں باپ اور بیٹے کے کانٹیکس میں ملیں گے میاں بیوی کے کانٹیکس میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والدین کا حصہ مقرر کیا تو اب بندے کو خیال آتا ہے کہ والدین تو بوڑے ہیں اب جو بندہ صاحبی اولاد ہے اور اس کے والدین بھی ہیں اولاد کو تو ضرورت ہے وہ تو چھوٹی ہے والدین تو بوڑے ہیں اپنی عمر گزار چکے ہیں اور ان کو جو حصہ جائے گا باپ فوت ہو گیا کچھ حصہ اولاد کو جا رہا ہے کچھ والد کو جا رہا ہے والد کو اور والدہ کو جا رہا ہے والد کو اور والدہ کو جا رہا ہے میت کے اور وہ اولاد کی کیا ہیں دادا دادا بلکل دادا اور دادی دادا اور دادی ہے اب ان سے وہ حصہ کن کو جائے گا وہ آگے ان کی اولاد کو جائے گا ان کی اولاد کو جائے گا تو اس میت کی اصل اولاد کیا ہے ان کا حصہ جو ہے وہ وہاں ان کے والد کے بہن بہیوں کو چلا جائے گا یعنی چچاؤں کو اور تایا کو وہاں چلا جائے گا دادہ دادی کے رستے سے یہاں پہ یہ ایک سوال ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ اصل میں تو باپ کی طرف حصہ جانا جو ہے وہ کیسے بنتا ہے اولاد کو جانا چاہیے وہ تو عمر گزار چکے ہیں اور پھر ان کا حصہ جو ہے وہ واپس اس کی اولاد کو تھوڑا نہیں وہ تو دوسروں کو چلا جانا ہے تو وہاں پہ کہا گیا کہ لا تدرون ایم اقرب لکم نفا یہ والدین کے اس حصے کو جسٹیفائے کرنے کے لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے کس کی قرابت تمہارے لیے فائدہ مند ہے اس سٹیج پہ تمہاری اولاد کی یا تمہارے والدین کی تو اس کانٹیکس میں یہ بات کہی گیا دوسری بات جو ہے انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ یہ یہاں پہ علت ہے دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے موررس کے لیے منفیت کے بجائے سراسر عذیت بن جائے تو حکم کی یہ علت تقاضہ کرتی ہے کہ اسے وراثہ سے محروم کر دیا جائے موررس یا موررس کے لیے موررس موررس لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے موررس جو اس کو وارث بنا رہا ہے موررس جو وارث بنا رہا ہے جو وارث بنا رہا ہے یعنی جو میت ہے جو میت ہے لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے موررس کے لیے منفیت کے بجائے سراسر عذیت بن جائے تو حکم کی علت تقاضہ کرتی ہے کہ اسے وراثہ سے محروم قرار دیا جائے اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم کی علت ہے علت بننے کے لیے کچھ شرائط ہے سب سے پہلی شرط کہ وہ منذبت وصف ہونا چاہیے منذبت وصف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریگولیریٹی ہو اب رشتہ دار ہونا یہ ایک منذبت وصف ہے ریگولیریٹی ہے اس کا باپ ہے بیٹا ہے بہن ہے بھائی ہے ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے کی نہیں ہے یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے اس کو کہتے ہیں یہ مناسب وصف ہے تو علت کی بنیاد جو ہے وہ مناسبت اس طرح سے نہیں ہوتی انذبات ہوتا ہے یعنی علت ایک منذبت وصف ہوتی ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ مناسب وصف جو ہوتا ہے اس کو ہم حکمت کہتے ہیں حکمت جو ہے وہ علت نہیں ہوتی اس کو قیاس کی بحث میں فقہ نے بہت کہہ رائی سے کھول ہے تو خیر اگر ہم یہ بحث کریں اس کو ٹیکنیکلی بھی بحث کریں تو یہ علت ہونا کوالیفائی نہیں کرتا قرابت نافیہ قرابت نافیہ ایک ایسا وصف ہے جو علت ہونا کوالیفائی نہیں کرتا کیونکہ علت ہونے کی پریمی شرط کیا ہے کہ وہ منذبت وصف ہو قرابت نافیہ جو ہے یہ منذبت وصف نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو اللہ نے کہا نا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کون تمہارے لئے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو جس وصف کا تائین نہ ہو سکے تو وہ ریگولر وصف نہیں ہے اس میں انزبات نہیں ہے اور قانون کی بنیاد جو ہے وہ ریگولیریٹی بھی ہوتی ہے انزبات کی اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہاں کرابت جو ہے خود کرابت رشتہ داری یہ ایک منذبت وصف ہے یہ اس حکم کی علت ہے تو اس کو ہم علت کے بجائے حکمت کہہ سکتے ہیں ہاں کرابت نافیہ جو ہے یہ حکمت ہے حکمت ہے حکمت ہے یہ حکم جو ہے وہ حکم کی علت نہیں ہوتی یعنی اس کی اوپر حکم کی بنیاد نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے آپ اس حکم کو کیا کریں ڈیفائن کریں اچھا اب یہ جو بات ہے نا اس کو امام شافی نے بہت اچھے سے کھولا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا امام شافی نے اب دیکھیں رسالہ میں جو بحث ہے الفرض المنصورس الذی دلت السنہ علا انہو انم آراد الخاص وہ فرض جو کہ نس میں آگیا یعنی قرآن میں آگیا اور سنت نے بتایا کہ اس سے مراد خاص ہے آگے امام شافی نے یہ وَيْكُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَ وراست کی آیات اکٹھی بیان کرنے لِلِلِ رِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالَقْرَبُونَ وَلِعَوَّئِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَ السَّدُسُ یہ وراست کی آیات بیان کرنے کے بعد ان سب کا اللہ نے جو حصہ مقرر کی ہے قرآن مجید کے اندر تو اس سے مراد یہ خاص لوگ ہیں یہ سب اپنے عمومی معنی میں نہیں ہیں یعنی والدین کا لفظ اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے ازواج کا لفظ اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے اخوات کا لفظ اخوہ کا لفظ یہ سب اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے اپنے خاص معنی میں ہے سنت نے ہمیں بتایا ہے مثال کے طور پر امام شافی کہتے ہیں اَنْ يَجْتَمِيَ دِينُ الْوَارِثِ وَالْمَعُرُوسِ کہ وارث اور معروث دونوں کا دین ایک ہو اختلاف دین ہو جائے گا تو پھر یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے جیسے آگے امام شافی نے خیر اس کی حدیث بیان کر دی وہ حدیث ہمارے سامنے آگئی لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ یہی بات آگئی اچھا صرف یہ مسئلہ نہیں ہے اسی طرح وَاِنْ يَكُونَ الْوَارِثُ وَالْمَعُرُوسِ حُرْرَيْنِ اچھا یہ بھی اتفاقی اور اجمائی مسئلہ ہے کہ غلام جو ہے نا وہ وارث نہیں بنتا یعنی وارث اور مورث دونوں آزاد ہونے چاہی ہیں دونوں آزاد ہونے چاہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں نا غلام کا جو مال ہے وہ اس کے مالک کا ہے اگر غلام وارث بنے گا تو وہ مال کس کو چلا جائے گا مالک کو چلا جائے گا اچھا غلام تو خود اپنے مالک کا ہے کیونکہ اس کو بیجا جا سکتا ہے وہ تو خود ایک مال ہے نا وہ خود ایک مال ہے صحیح تو وہ کیسے جو ہے وہ مال کا وارث بن سکتا ہے تو اس لیے اس پہ اجماع ہے یہ اتفاقی مسئلہ فقہ کے درمیان کہ غلام جو ہے نا وہ وہ وارث نہیں بنتا اسی طرح سے اس میں آگے پھر حدیث بیان کی امام شافی نے اس کے بعد جو ہے وہ نیکس چلیں جی قاتل اسی طرح قاتل کے بارے میں لیسل قاتل انشی قاتل کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو قرآن میں یہ بات بیان نہیں ہوئی قرآن نے تو نہیں کہا کہ قاتل کے لیے کچھ ہے مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ بتیجہ اپنے چچا کو قتل کر دیتا ہے اور وہ بتیجہ اپنے چچا کا وارث بھی بن رہا ہے سیف تو قاتل ہونے کی صورت میں اب اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ قتل جو ہے وہ مانے وراثت ہے موانے عرص ہے ٹھیک ہے کہ اب اس کو ہو سکتا ہے کہ اس نے وراثت کے لیے قتل کیا ہو بارہ لگر یہ کنفرم نہ بھی ہو لیکن حدیث آگے لا یا رسول قاتل کہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا اب یہ سب باتیں کہ قاتل وارث نہیں بنے گا غلام وارث نہیں بنے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو کافر ہے وہ وارث نہیں بنے گا بھلے اس کی رشتہ داری ہو سنت نے جو قرآن کا عمومی معنی تھا اس کی وضاحت کر دی ٹھیک ہے تو امام شافی جو ہے وہ بیسیکلی اس تخصیص کو بتاہے تو یہ تخصیص ہے یا آپ اس کو تحدید کر لیں کہہ نا اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے یوسی کم اللہ فی اولادکم لِز ذکر مِسل و خَزِّلُن سے یہ ایک عام بات ہے ایک عام بات ہے اولاد جو ہے وہ تمہاری وارث ہے وارث ہے ٹھیک ہے اب اولاد کافر ہو تو وارث نہیں ہے قاتل ہے تو وارث نہیں ہے غلام ہے تو وارث نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا لفظ اولاد کی تشریح کی ہے ٹھیک ہے یعنی اولاد کے کچھ افراد کو اس میں سے نکال دیا اور کچھ افراد کو اس میں باقی رکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اولاد کے کچھ افراد کو باقی رکھا کچھ کو نکال دیا یعنی جو آزاد ہے اس کو باقی رکھا جو عامدن قاتل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو باقی رکھا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو مسلمان ہے اس کو باقی رکھا اولاد میں کچھ کو نکال دیا کچھ کو باقی رکھا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا لفظ اولاد کی وضاحت کی ہے یہ وہ تبعین ہے جس کی طرف قرآن مدید نے اشارہ کرتے ہی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ لِتُبَيِّنَ الْنَاسِ مَانُسِ الْاِلَيْهِم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو کھول کھول کے بیان کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو اب غامدی صاحب نے اصل میں یہ جو کہانہ کی دی یہ اس کی علت ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کمزور تو جی ہے یہ کمزور تو جی ہم نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کانٹیکس سے اس کو کار دیا تو نظمِ قرآن یہ کہتا ہے نظمِ قرآن تو نظمِ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک خاص کانٹیکس میں ہے والدین کے حوالے سے جو ہے ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا اس کو رفع کرنے کے لیے یہ الفاظ لائے گئے کہ دیکھو والدین کو ان کا حصہ دیا کرو یہ مت سوچو کہ وہ بوڑے ہیں انہیں ضرورت نہیں ہیں وہ عمر کے اس حصے میں انہوں نے کیا کرنا اتنی جائداد کا میری ون تھرڈ جائداد وہ لے کے جا رہے ہیں یا ٹو تھرڈ وہ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح تو یہ مت سوچو تم یہ بات نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے یعنی گامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کیونکہ وہ جو اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اب وہ بجائے نفع مند رہنے کے وہ عذیت کا باعث ہو گیا نقصان کا باعث ہو گیا وہ تعلق جو ہے وہ اس کے لیے ضرر رساں ہو گیا وہ تعلق ضرر رساں ہو گیا بجائے اس کے کہ فائدہ مند ہوتا تو اس لیے جو ہے وہ وراثت منتقل نہیں ہوگی لیکن یہ بات بھی کوئسٹینیبل ہے دیکھیں بہت سے نان مسلم آپ کو نظر آئیں گے اچھا جب تک تو اسلام جو ہے اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی اس وقت تو یہ پاسیبیلٹی تھی زیادہ ٹھیک ہے کہ ماں جو ہے وہ کیا ہے مشرقہ ہے بیٹا مسلمان ہو گیا ہے اب ماں نے کھانا پینا بند کر دیا ٹھیک ہے یا باپ جو ہے وہ کافر ہے بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا اس وقت تو یہ ہوا ٹھیک ہے سوشل بائی کاٹ ہوا سارا کچھ ہوا تکلیفیں دی گئیں عذیتیں دی گئیں بری طرح سے جو ہے وہ تشدد کیا جاتا تھا لیکن آپ جس سوشل بائی میں ہم رہ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو ایک ازادی کا ایک تصور جو ہمارے ہاں پنپ رہا ہے عام ہو رہا ہے تو اس میں لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس قسم کے اختلاف دین کو ٹھیک ہے بھئی باپ کا اپنا دین ہے بیٹے کا اپنا دین ہے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے مظلہ وہ ایک دوسری کے لیے اس طرح کے ضرر رسان نہیں بنتے کی بیٹا اگر جو ہے اس نے کوئی اور دین اختیار کر لیا تو باپ اس کو جو ہے وہ تشدد کر کر اس کا براحل کر دے گا اب ہم اس سوسائیٹی میں نہیں رہ رہے ہیں یہ تو غامدی صاحب اس کو جو ضرر رسان کہہ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے تو نہیں کہہ رہے کہ وہ باہمی تشدد ہوتا تھا وہ تو صرف اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے جب دین چھوڑ دیا تو یہی ضرر کا یہی چیز ضرر کا باعث ہے نہیں یہ تو میرے خال میں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے مورس کے لیے منفیت کے بجائے سراسر عذیت بن جائے سراسر عذیت بن جائے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کو کو کوئی قولاً و عاملاً یا فیلن عذیت پہنچ رہی ہے تو حکم کی یہ علت تقاضہ کرتی ہے کہ اسے وراثت سے معروم کرا دیا جائے ٹھیک تو اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں اچھا نیچے چل کے انہوں نے اس کی وضاحت اس طرح سے بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی پیش نظر جزیرہ نمہ عرب کی مشرقین اور یہودوں نصارہ کے بارے میں فرمائے اب اس کو ایک تھوڑا سا کر بھی دیا انہوں نے جزیرہ نمہ عرب یعنی لگتا ہے شاید کہ یہ اس حکم کو صرف خاص مان رہے ہیں اس وقت تک کے لیے کہ جب یہ حالات تھے یہ حالات تھے صحیح کہ جب اتنا بڑا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ثانیہ شمار ہوتا تھا کہ آپ کے خاندان میں کسی نے کوئی اسلام قبول کر لیا کہ اس کی بنیاد پہ وہ مرنا جو ہے جینا ان کا مختلف ہو جاتا تھا لیکن جو دوسری بات ہے یعنی جو بات ہے غلام کی اس میں تو کوئی حذیت نہیں ہے اس میں کوئی حذیت نہیں ہے تو وہ پھر اس کو آپ کیسے فٹ کریں گے وہ تو دیکھیں اب انہوں نے اس پہ کوئی باس نہیں کی پتہ نہیں وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے بلکل جی جی میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے جو غلام کا معاملہ ہے اس کو کیسے لیں گے تو اس کے بعد آپ صاحب یہ جو غامدی صاحب نے آگے بات کی ہے یعنی اسی وراست سے مطالق وہ اتمام حجت کی بات کر رہے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق خدا اور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کر سامنے آگئے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پرابط کی منفیت بھی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی چاہیے تو وہ یہاں بات کریں اتمام حجت کی یعنی ایسے لوگ جن پر اتمام حجت ہو گیا اور وہ کافر ڈیکلیئر ہو گئے تو اب وہ وارث نہیں بنیں گے تو پھر جو آج کے جو بغیر بظاہر تو یہی معصوص ہو رہا ہے لیکن ایک تو ان کے موقف اتنی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں لیکن بظاہر ان کی اس عبارت سے یہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو حکم اللہ یا رسول مسلم کافر یہ اس زمانے کے لیے کیونکہ اوپر وہ حزیرہ میں عرب کی بات کہ رہے ہیں اس زمانے کے لیے اور یہاں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں یعنی تمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق خدا اور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کر سامنے آگئے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قرابت کی منفیت بھی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ ختم ہو جانی چاہیے صحیح تو بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خامخہ کا تکلف کی ہے کہ یہ علت نکالی پہلے قرابت نافیہ کی قرآن مجید کی سائد سے تو ہم نے کہا قرآن مجید کے آیت کا یہ کانٹیکس نہیں ہے اس کانٹیکس میں اس کا یہ معنی نکال رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کی کوئی علت بیان ہو رہی ہے علت قرابت ہی ہے باقی یہ ہے کہ حکم کی اپلیکیشن میں کچھ ممانے آ جاتے ہیں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ حکم کی اپلیکیشن نہیں ہوتی جسے ہم معنے کہتے ہیں اب معنے بہرحال وہ بھی ایک حکم جن لوگوں نے اصول فق وغیرہ پڑھی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکم تکلیفی ہے یا حکم وزی ہے تو آگے اس کی اقسام میں سے ایک معنی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں جو لوگ اصول فق کا ذوق رکھتے ہیں صحیح تو آپ کے خیال میں یہ جو بات ہے یا آپ چاہے اس کو شرع و وضاحت مانیں یا اس کو تحدید و تقسیص مانیں تو بہرحال یہ قرآن پہ ایک سنت کی طرف سے اضافہ ہوا ہے دیکھیں آپ اس کو اضافہ بھی کہہ سکتے ہیں جو مجرٹی علماء کی ہے اگر آپ ان کی رائے کے مطابق چلیں یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے کچھ افراد یہاں پہ مراد ہیں کچھ نہیں مراد تو آپ اضافہ نہیں کر رہے اضافہ تو ہوتا ہے نا آپ باہر سے کوئی چیز ڈال رہے ہیں یعنی لفظ اولاد کا جو معنی ہے لفظ اولاد کا جو معنی اس پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا اس کے کچھ افراد کے بارے میں آپ نے کہا کہ حکم جاری ہوگا کچھ پہ جاری نہیں ہوگا تو وہ اصل میں تبیین ہوئی ہے اضافہ تو تب ہے جب باہر سے کوئی نیا مفہوم اس میں ڈالا گیا تو وہ ڈالا نہیں گیا یہ بات درست ہے امام شافی کہ یہ درست معلوم ہوتی ہے یہ اصل میں تبیین ہے تو یعنی وہ جو اللہ کی طرف سے ایک قرآن کی صورت میں وحی ہے اور جو حدیث کی صورت میں وحی ہے اس میں اس کی تبیین ہے تو اللہ یا رسول مسلم القافرہ یہ گویا کہ تبیین ہے ان آیات کی جو سور نساء میں آگئی ہیں اسی طرح اللہ یا رسول قاتل یہ بھی تبیین ہے ان آیات کی جو سور نساء میں آ چکی ہیں وراثت کے حوالے سے اور یہ دوسرا جو غامدی صاحب نے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تحدید کرنا چاہیے کہ اس سے مراد صرف وہی کافر ہیں جن پہ اتمام حجت ہوئی تھی یعنی مشرقین عرب تو یہ بھی درست نہیں اگر ان کا یہ موقف ہے صحیح ہف سب جو اگلی بات ہے جو انہوں نے کی ہے وہ غالباً کی ہے جو رجم کا معاملہ ہے اس کو انہوں نے جوڑا ہے پساد پل عرض کے مجرمین کے ساتھ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے جی دیکھیں یہ ایک بات تو یہ ہے کہ رجم کا انکار اسلائی صاحب نے کیا اچھا ایک اور چیز میں نے بہت نوٹ کی ہے مطلب جسے کہتے ہیں نا اپنے امام کی رائے کا اپنے دفاع کرنا ہے مطلب جو آپ کے امام صاحب بیان کر گئے ہیں آپ نے بس اس کا دفاع ہی کرنا ہے گویا کہ آپ کو پیدا ہی اسی مقصد کیلئے کیا گیا یہ ایٹیچیوٹ یہ سمہ سے بالاتار ہے سمہ سے بالاتار ہے بھلے اس کی کوئی دلیل ہے نہیں ہے خیر بہر اب رجم کا جو مسئلہ تھا اس میں اسلحی صاحب کو غلطی لگی بسیکل تو یہ اسلحی صاحب کو غلطی لگی تو انہوں نے رجم کے مسئلے میں یہ بات کہی جو سزا تھی جو پیشاوار عورتیں ہوتی ہیں ان کے لئے تھے تو یہی بات غامدی صاحب نے یہاں سے لے لی تو غامدی صاحب اب آپ دیکھیں نیچے کیا کہہ رہے ہیں یہاں کہ اللہ کے رسول نے کہا مجھ سے لے لو مجھ سے لے لو اللہ نے ان عورتوں کے لئے راہ نکال دی ہے کہ اگر کمارے اور کماریاں ہیں مطلب زانی تو انہیں سو کوڑے اور جلاوطنی کی سزا ہے اگر شادی شدہ ہیں مرد اور عورت ہیں تو ان کے لئے سو کوڑے اور ساتھ میں رجم ہے سنگ ساری ہے سٹون ٹو دیتھ ہے رجم سے بھی ہیں اس لئے ان میں سے جو اپنے حالات کے لحاظ سے نرمی کی مستحق ہیں انہیں زنا کی جرم میں سورہ نور کی آیت دو کے تحت سو کوڑے اور معاشرے کو ان کے شر و فصا سے بچانے کے لئے ان کی عباشی کی پیدائش میں مائدہ کی آیت تینتیس کی تحت نفی یعنی جلاوط نہیں سزا دی جائے اسی طرح جن کے ساتھ کوئی نرمی برتنہ ممکن نہیں وہ اس آیت کے حکم کی تحت رجم کر دی جائے تو اصل میں غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہے رجم کا یہ ان عورتوں کے لئے جو پیشاور عورتیں تھی جنہیں ہم پروسی چوٹ کہتے توائفے تھی اور یہ حکم یہ سنت نے اضافہ نہیں کیا قرآن کی اوپر رجم کا حکم سنت نے اضافہ نہیں کیا بلکہ یہ قرآن مجید کے ایک اور آیت کا بیان ہے وہ کون سی آیت ہے یہ ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں اللہ تعالی نے کی کہا کہ ان لوگوں کی جزات جو اللہ اور اس کی رسول سے محاربہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دیا جائے یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کار دیا جائیں یا جلا وطن کر دیا جائے تو کہہ رہے ہیں یہ فساد سزا دی گئی کہ ان کو رجم کیا جائے یہ زنا کی سزا نہیں تھی یہ غامدی صاحب نے استدلال کیا دیکھیں یہ استدلال جو ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم چلے اس استدلال کو دیکھ لیتے ہیں غامدی صاحب کے اس استدلال کو کہ یہ فساد فل ارس کی سزا ہے آپ اس بات کو مال سزا ہے تو شادی شدہ عورت کی زنا کرنے سے بڑھ کے فساد فل ارس کچھ ہے ہی نہیں شادی شدہ جب عورت زنا کرے گی تو باہر کا بچہ لے کیا آئی کی خاندان میں شاہی وہ پروسٹیٹیوٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک شادی شدہ مرد اگر مجھے بتائیں ہو جائیں لیکن وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے فلحال وہاں کی عورتیں بھی پسند نہیں کرتی کہ ان کے مرد کیا کیا ہو کسی دوسری عورت سے کہیں ریلیشن چپ ہو بہلے کانون اجازت دیتا ہو اس کو چیٹنگ ہی کہتے ہیں اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے تو شادی شدہ جب مرد ہو یا عورت ہو جب خیانت کرتا ہے تو اس خیانت سے کیا ہوگا فساد برپا ہوگا گھر میں غیرت کے نام پہ قتل کیا ہوتا ہے اس کیا وجوہات ہوتی ہیں چیٹنگ ہوتی ہے عورتیں بھی مردوں کو قتل کر دیتی ہیں اسی وجہ سے اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ آپ خبریں آئے روز سنتے ہیں کہ عورت نے کیا کیا مرد جو عالی تناسل تھا اس کو کار دیا اس کے کسی اور عورت سے تعلقات کی خبر پا کے اور مرد نے جب اپنی عورت کے بارے میں دیکھا کہ اس کے کسی اور مرد کے ساتھ ریلیشنشپ تھے اس نے اس کے چہرے پہ تضاب پھینک دیا تو اب اتنا ظلم جو پیدا ہو رہا ہے سوسائٹی میں یہ جو فحشت ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے وہی خیانت ہے تو میاں بیوی جب ایک ریلیشنشپ میں بند جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ معایدہ ہوتا ہے ان کا کہ ہم خیانت نہیں کریں گے وہ understood ہے وہ صرف مذہب کی وجہ سے نہیں ہے ویسے بھی understood ہے تو جب وہ ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے ظلم پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے فساد کی ظلم ہی دیفنیشن ہوگی اور دوسرا گھر سے فساد پیدا ہوتا ہے شادی شدہ کی زنا کرنے سے محض زنا سے چاہے وہ پیشور ہو یا نہ ہو چاہے وہ پیشور نہ ہی ہو تو گویا کہ شادی شدہ کی زنا کرنے سے بھی فساد فیل عرص پیدا ہو رہا ہے تو وہ فساد فیل عرص تو یہاں پہ بھی پیدا تو جا پیسے لیتی ہے نا وہ تو جا کے پیسے لیتی ہے اس سے کسی کو کنسر نہیں ہے کسی کا گھر تباہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ شادی شدہ عورت جب یہ کام کرے گی یا مرد یہ کام کرے گا تو اس وقت تو گھر کا ادارہ ضرور تباہ کا اس میں کوئی دور آئی ہو ہی نہیں سکتی پروسی یوٹ کا تو گھر ہی نہیں ہے تباہ کیا ہو رہا ہے یہ جرم ہے لیکن شادی سے پہلے یہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں بنتا کیونکہ وہ خاندان کا ادارہ اس قدر متاثر نہیں ہوتا ہوتا لیکن اتنا متاثر نہیں ہوتا دیکھیں وہ ایک انڈیویزول کا فیل ہے شادی سے پہلے کمارا اور کماری ایک انڈیویزول کا فیل ہے اس کا اثر اس کے اپنی ذات تک زیاد ہے لیکن شادی کے بعد اب اگر اس کا کوئی فیل ایسا ہے زنا کا تو اب وہ ایک ادارے کو متاثر کر رہے گھر کے ایک یونٹ کو ایک خاندان کو متاثر کر رہے اس کو تباہ کر رہے تو بسیقلی فساد فیل عرض تو وہ ہے اور بڑا فساد فیل عرض ہے یعنی پراسیچیوٹ کی نسبت زیادہ فساد فیل عرض شادی شدہ عورت یا مرد کی زنا کرنے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے تو اس لئے ان دونوں کے لئے رجم کی سزا رکھی گئی این یکتلو کے الفاظ کے دیت اور یہ بالکل تشریح کی جا سکتی ہے غامدی صاحب کے بیانی کے مطابق لیکن اب ہم آتے ہیں کہ اصل میں تشریح ہے کیا یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ہمارے سامنے کہ حضرت عزید بن خالص سے اور حضرت ابو حریر رضی عنہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ کیا کہ اے اونیس تم فلان شخص کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ زنا کا اطراف کرے تو اسے رجم کر دو اب بات یہ ہے کہ اگر تو یہ فساد فل عرص تھا وہ یہ کہہ رہے تھا پروسیچیوٹ تھی فساد فل عرص تھا وہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے تھا اور پھر اسے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کہا کیا جا رہا اگر وہ اطراف کرے تو رجم کرنا پھر مزید وضاحت اس کی ایک اور اس میں آگئی حدیث کے اندر کی اصل میں واقعہ کیا تھا یہ واقعہ اصل میں یہ تھا کہ ایک دہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عجیب بات ہے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ انشود اللہ اللہ قضائط اللہ میں اللہ کی قسم دے کے اللہ کی کتاب کے مطابق اچھا دوسرے نے کہا وہ جو اس کا فریق مخالف تھا اور وہ اس سے زیادہ سمجھ دار تھا اس نے بھی کہا اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اور مجھے اجازت دیں تو اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دی تو اس نے کہا میرا جو بیٹا تھا اس دوسرے کے ہاں ملازم تھا تو اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا اور مجھے یہ خبر دی گئی کہ تمہارے بیٹے کو رجم کیا جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میں نے سو بکریاں اور ایک لونڈی دے کے جان چھڑوا لی بعد میں میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے بیٹے کو سو کوڑے لگنے تھے اور ایک سال کی جلاوت نہیں تھی اور اس کی بیوی پر رجم تھا کیونکہ وہ شادی شدہ تھی اس پر رجم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کہا اس پر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا یہ بہت اہم الفاظ ہے لونڈی اور وہ جو بکری ہیں وہ واپس ہو جائیں وہ چونکہ کموارا تھا سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی آگے کیا اگدو یا انیس الہ امر اے انیس اس کی بیوی کے پاس جاؤ فان این اطرف فار جمع ایک مرتبہ زنا کیا ایک مرتبہ اس خاتون نے کوئی پیش آور خاتون نہیں تھی اس سے غلطی ہوئی اور وہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ فساد فیل آرز کر رہی تھی تو فساد فیل آرز کر رہا کے نہیں اس پہ تو آدھ جاری کی جاتی ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس نے اعتراف کیا تو اس کو آپ کیا رجم کرو تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ یہ دیکھیں اس کو امام شافی رحم اللہ نے بہت اچھے سے کھولا اس بات کو امام شافی کہتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے سامنے زنا کی جو سزا آتی ہے قرآن مجید میں سب سے پہلے وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو عورتیں تمہاری بیہیائی کا ارتکاب کریں تو چار گواہ ان پہ لے آؤ اور گواہیاں جب قائم ہو جائیں تو انہیں گھر میں روک لو یہاں تک اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ پیدا کر دے یا ان کی وفات ہو جائے تو یہ جو الفاظ ہے اللہ لہن سبیلا اللہ کیا کرے ان کی لئے کوئی راستہ پیدا کر دے سلم کی الفاظ کی ہیں یہ دیکھیں روایت میں انہ رسول صلی اللہ قال خضو انی خضو انی قد جعل اللہ لہن سبیلا لے 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 اللہ نے جو کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے رستہ کوئی پیدا کرے گا تو وہ اللہ نے رستہ پیدا کر دی ہے اللہ ان کے کوئی قانون جاری کرے گا رستہ پیدا کرنے کا مطلب یہ تھا نا شروع میں تو جو قانون تھا دیکھیں وہ تو مبم سا قانون تھا شروع میں کیا تھا قانون اگر کوئی عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں شروع شروع میں جو زنا کی صدا تھی ہے گھروں میں قید رکھا جائے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کے لئے کوئی تفصیلی حکم جاری کرتے یا جو اللہ سبیلہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ان کے لئے کوئی رستہ کھول دیں یعنی تفصیلی حکم جاری کرتے اس سے پہلے پہلے سزا کیا تھی حبس حبس و مردوں کے بارے مردوں کے بارے میں آگئی ہے ان کے لئے حبس تھا ان کے لئے عیزہ تھا اور جو دو مرد اس کا ارتکاب کریں تو کیا کرو ان کو عذیت دو اچھا اب یہ تھا کہ یہ تو ایک اجمالی حکم تھا ابوری دور کے لئے تو جو اللہ نے ان کے لئے راستہ بنایا تو یعنی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ الگ کر دی سزا میرٹ کی اور ان میرٹ کی یہ راستہ ہے وہ یہی بات ہے حدیث کے الفاظ دیکھیں حدیث کے الفاظ کے ہیں کہ اگر کمارے کے ساتھ ملوث ہو تو کیا ہو سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی وَالسَّيِّبُ بِسَّيِّبُ جَلْدُمِيَ وَالرَّجْمُ اور اگر شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ ہو تو سو کوڑے اور رجْم یہی حدیث خامدی صاحب نے یہاں پر بیان کی یہ وہی روایت ہے جو غامدی صاحب نے یہاں پر نکل کی ہے یہ دیکھیں وَالسَّيِّبُ 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 جَلْدُمِ خُزُوْ أَنِّي خُزُوْ أَنِّي خُزُوْ أَنِّي بلکہ یہاں تین مرتبہ فَقَرْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلَا تو یہ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلَا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ بیان ہے اصل میں یہ حدیث کس کس آیت کا بیان اَوْ يَجَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلَ کا بیان یعنی کوئی نیا حکم نہیں ہے نیا حکم نہیں ہے اسی کا بیان ہے خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مطلب تین دفعہ احتمام سے مخاطب کرنے کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ وہی سبیل ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا صحیح اور الفاظ بھی تقریبا بھئی ہیں جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہاں وہی ہیں اور یہاں پہ کہا اللہ نے ان کے لئے رستہ کھول کے بیان کر دی تو یہ بیسیکل وہ بیان تھا اس کا یہ کوئی علیدہ حکم نہیں ہے کہ آپ کو این یکتل سے نکالنا پڑے کوئی علیدہ حکم تھا ہی نہیں باقی یہ بات کہ اززانی تو وززانی اس پہ ظور دینا کی دی وہ اپنے عمومی معنی میں ہے بات یہ ہے کہ خود قرآن نے کہہ دیا وہ اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے کیونکہ لونڈی کو اس سے کیا کیا مستثنہ کر دیا یہ کہا نا کہ جو آزاد کا سزا ہے اس سے ہاف لونڈی کے لئے تو اززانی تو وززانی میں لونڈی ہے ہی نہیں نہ غلام ہے ٹھیک ہے تو قرآن اپنے عموم پہ کہاں ہے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن اپنے عموم پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بات بہت کمزور ہے سوال یہ بھی آتا ہے کہ رجم کا ہاف کیا ہوگا لونڈی کے لئے نہیں وہ رجم کا ہاف نہیں ہو سکتا وہ ممکن نہیں ہے لیکن وہ سوال باقی رہنے کے باوجود یہ لوگ یہ تو مانتے ہیں نا کہ اززانیت اور وزانی میں لونڈی اس میں شامل نہیں یہ تو مانتے ہیں نا پچاس کوڑی کی سزا تو مانیں گے اس کا تو انکار نہیں کریں گے رجم تو ایک الیدہ چیز ہو گئی لیکن پچاس کوڑوں کی سزا کا انکار نہیں کریں گے اتنی سریع آیت کا انکار ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ بھی اتمام حجد کے بعد وہ بھی اتمام حجد کے بعد خیر تو یہ بیسیکلی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فائشہ جو عورتیں تھے ان کے لئے تھا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فائشہ عورت کے لئے بنائیں اور جس بنیاد پہ بنا رہے ہیں کہ فساد فل ارز اس بنیاد پہ شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو زیادہ فساد فل ارز پیدا ہوتا ہے فائشہ عورت کی نسبت کیونکہ فائشہ عورت کے زنا سے کوئی گھر نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے جی لیکن شادی شدہ عورت کے زنا سے گھر ٹوٹ جاتا ہے نسل بگڑ جاتی ہے یعنی کسی کی نسل کسی کے جو ہے وہ کھاتے میں چلی جاتی ہے تو اگر ایک ایسی بندی ہے کہ جو انمیرڈ ہے اور وہ جو ہے پروسٹیٹوٹ ہے اور مشہور فائشہ ہے اور اس کے اثرات ہیں ایک پوری سوسائیٹی میں تو اس کے بارے میں پھر گاندی صاحب کیا کہیں گے آہ نہیں اس کے بارے میں بھی ان کے اصول کے مطابق تو رجم کی صدا لاغو ہوتی ہے چاہے وہ غیر شادی شدہ ہی چاہے وہ غیر شادی شدہ ہی رجم کی صدا لاغو ہوتی ہے صحیح نیکس جو انہوں نے یہاں پہ حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دو مردار حلال کیے گئے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ حرمت علیکم المیتہ تم پہ مردار کیا ہے حرام ہے اب جب یہ کہا گیا کہ تم پہ مردار حرام ہے تو مچھلی بھی مردار ہوتی ہے تو مچھلی کو تو آپ نے بھی حلال مان لیا تو گویا آپ نے کیا کیا المیتہ کی تقسیز کر دی اس میں سے مچھلی کے مردار کو آپ نے نکال دیا تو تقسیز کی تو آپ خود قائل ہو گئے یہ ایک اتراز ہوا تو غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام ٹھرائی ہیں ان میں سے ایک مہیتہ یعنی مردار بھی ہے عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے اور یہ عرف اور عادت کی ریایت سے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی لغوی مفہوم کیا ہے کہ ہر جو مردار ہے اس کو آپ مہیتہ کہتے ہیں اور ایک اس کا عرفی مفہوم ہے ٹھیک ہے پہلی صورت میں یہ ہر اس چیز کے لئے مستعمل ہے جس پہ موت وارد ہو گئی ہو لیکن دوسری صورت میں عربیت سے آشنا کوئی شخص اسے مثال کے طور پہ مردہ ٹڈی یا مردہ مچھلی کے لئے استعمال نہیں کر سکتا ہمیں نگا یہ وہ تعویلیں ہیں جو مزہکہ خیز ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں تقسیس نہیں ہوئی اس حدیث سے ہم حدیث مان رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حدیث سے تقسیس ہوئی ہے یہ آپ کی غلط فہم میں نے پھر وہی بات کی ایک اصول گھڑا جو غلط اصول تھا میزان کا فلسفہ ٹھیک ہے وہ فلسفہ ہی چونکہ غلط تھا اب اس پہ اترازات آئے ان اترازات کو رفع کرنے کے لئے تو وہ بندہ ایک غلطی ہوتی ہے اس کی تصحیح کے لئے پھر غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے نیا یہاں اصول تو ایک ہی ہے لیکن وہ اس کو ذرا ایڈجسٹ کر رہے ہیں چیزوں کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مائتہ جو ہے نا یہ جو حدیث ہے اس کے ذریعے سے تقسیس نہیں ہوئی قرآن مجید کی تقسیس کیوں نہیں ہوئی کیونکہ مائتہ کا ایک لغوی معنی ہے تو لغوی معنی تو یہاں مراد نہیں ہے اگر لغوی معنی مراد لینا تو ہر شاہ مردار ہے ٹھیک ہے پھر مچھلی اگر اس میں نہیں ہے تو پھر تو تقسیس ہوتی ہے لیکن یہاں عرفی معنی مراد ہے عرفی یعنی جو عرف میں ہے تو مائتہ کا جب عرفی معنی ہم مراد لیں گے تو پھر اس میں مچھلی مراد ہوتی نہیں ہے شروع سے مراد نہیں ہوتی اس کے عرفی معنی میں تو اس لئے قرآن مجید کے کسی لفظ کی تقسیص ہوئی نہیں بات یہ ہے اس میں انہوں نے یہاں سے حوالہ تو دے دیا امام اللوغہ زمخشری صاحب کا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سمجھتے ہیں یعنی خود حامدی صاحب نے یہ بات کہی تھی نا شروع کے اپیسوڈ میں پہلے اپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی کہ حامدی صاحب نے کہا تھا کہ قرآن جس عربی میں ہے اب مہیتہ قرآن کا لفظ ہے نا اس کو ہم نے سمجھنا ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین کیا ہے خود قرآن ہے دوسری نمبر پہ احادیث کی عربی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہی تو قرآن مجید نازل ہوا قرآن تو بات کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے سوال کیا یہ اب دیکھیں ایک روایت تھا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ علیہ وسلم ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا پانی ہوتا ہے بحری جہاز پر سفر کر رہے ہیں تو اگر ہم اس پانی سے وضو کریں گے تو پیاسے رہ جائیں گے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سمندر کا پانی پاک ہے کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار کیا ہے حلال ہے تو یہاں مئی تاتا مئی تاتا کے لفظ کا اطلاع کس پہ ہو رہا ہے مچھلے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے لیے ہی مردار کا لفظ استعمال کر رہا ہے یہ ان کی عرفی زبان ہے عرفی زبان اسی کو کہتے ہیں نا ایک ڈکشنری کی زبان ہوتی ہے جسے آپ ڈکشنری لینگویج کہتے ہیں لٹرل میننگ کہتے ہیں ایک جو ہے وہ محاوری کی زبان ہوتی ہے جو روز مارا محاورے میں استعمال ہوتی ہے یہ محاوری کی زبان ہے لٹریری لینگویج جسے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے لیے مہیتہ کے لفظ کا اطلاع کر رہے ہیں صحابہ بھی اس کو مچھلی کے لیے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی مہیتہ جو ہے اس کے عرفی معنی میں مچھلی شروع سے ہی شامل نہیں ہوتی اور عربی سے ادنا سا آشنا بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی سے ادنا سے بھی آشنا نہیں تھے مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ یہ بات تو آپ بھی نہیں نہ سوچ سکتے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہیتہ کا لغوی معنی ہو یا عرفی معنی ہو اس میں مچھلی بھی شامل ہے اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کیونکہ شبہ پڑھ سکتا تھا کہ جب قرآن نے کہا کہ تمہارے لئے مہیتہ حرام ہے تو شبہ پڑھ سکتا تھا مخاطب کو کہ مہیتہ میں مچھلی بھی شامل ہے تو مچھلی بھی حرام ہے اس لیے اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی احلت لنا مہیتہ تا کہ دو مردار حلال ہیں مہیتہ کیا ہے حرام ہے قرآن نے مہیتہ کو حرام قرار دیا لیکن اس مہیتہ میں سے دو کیا ہے حلال ہے تو یہ اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی ہے اور یہ تخصیص امام شافی نے کیا کہا کہ یہ تبیینی ہے مہیتہ کے افراد ہیں نا ٹھیک ہے مہیتہ کے مختلف افراد ہیں ٹھیک ہے تو ان مہیتہ کے افراد میں سے کچھ افراد کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مراد ہیں اور کچھ کو کہا کہ یہ مراد نہیں تو اس میں کوئی نئی معنی کا اضافہ نہیں کیا باہر سے کوئی نیا معنی ایڈ نہیں کیا گیا جو معنی میتہ کا تھا اسی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اضافہ نہیں کہتے صحیح یہ شروع بیانی ہے شروع بیان کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے آگے ہاتھیں ہم روایت کی طرف آخری روایت جو یہاں پہ انہوں نے نکل کی ہے وہ ہے سرکہ سے متعلق چوری سے متعلق وَسَارِك وَسَارِكَ تو فَقْتَوَائِ دِی قرآن نے کہا کہ چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کار دو اب چوری تو ایک روپے کی بھی چوری دس روپے اس کی بھی چوری ہے لیکن روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایک خاص متعین مقدار کی چوری ہو تو پھر اس کا ہاتھ کاتا جائے اب یہ تخصیص ہو گئی چور کی کیا کیا آپ نے تخصیص کر دی سارک سے مراد تو عام تھا جیسے کہتے ہیں چوری تو چوری ہوتی ہے دس روپے کی ہو یا دس لاک کی ہو دس روپے چورانے والا بھی چور ہے لاکھ روپے چورانے والا بھی چور ہے ایک عرب چورانے والا بھی چور ہے یعنی یہ سائد سے پتہ چلتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاتا جائے گا چوری چاہے جتنی مرضی ہو ہاں چوری کا ذکر قرآن نے کیا ہاں وضاحت نہیں کی ٹھیک ہے صحیح تو اب یہاں پہ عامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے اب یہ بات مطلب ایک چیز آپ کو نظر آئے گی اسلاحی صاحب میں اسلاحی صاحب میں تقذیب اور تجہیل زیادہ ہے یعنی اپنے مخالف فریق کو جاہل قرآن دینا جھٹلانا اور یہ کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں یہ ایٹیچیوڈ آپ کو بہت نظر آتا ہے پچھلی اپیسوڈ میں بھی ہم نے دکھایا تھا اگلے بھی کچھ اپیسوڈ میں ہم ان کی عبارتیں دکھائیں گے اسلاحی صاحب کی ان کی عبارتوں میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی جیسے واحد انہوں نے قرآن مجید پہ تدبر کیا خیر وہ تدبر بھی کیا کوئی ناکس تدبر ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ایٹیچیوڈ پرابلم پیدا ہوئی ہے یہ تو اگر ایک بندے نے قرآن پہ بہت زیادہ غور و فکر کیا ہو اور ایسی بات نکالی ہو یا ایسی بات سمجھی ہو جو پہلے چودہ سو سال کسی نے سمجھی نہیں ہے ظاہر ہے تھوڑا سا ایروگنس کرویا تو ہوتا ہے نہیں پہلے یہ تو ہمیں سمجھ میں آئے نا کہ اس نے یہ بات صحیح سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی تو ہے وہ تو اس کا کلیم ہے نا کہ میں نے صحیح سمجھی ہے باقی کسی نے نہیں سمجھی لیکن اگر اس کا کلیم ہی آپ مشتبے بنا دیں کہ بھئی اصل میں تم ہی نہیں صحیح سمجھ رہے باقی سارے صحیح سمجھے بیٹھے ہیں تو پھر تمہارا ایروگنس کہاں پہ ہم تو یہ اصل میں بات کر رہے ہیں نا اچھا خیر بہر ان کا مسئلہ تقذیب اور تجہیل ہے استاذ امام اسلائی صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے غامدی صاحب کا مسئلہ کیا ہے قطیت یعنی ایکان و یقین اپنی ہر بات اتنی یقینیت اور قطیت کے ساتھ یعنی ان کا یہ ایٹیچوڑ آپ کو ان کے ہر دوسری عبارت میں نظر آئے گا آپ دیکھیں نا بات ایسے کرتے ہیں جیسے سب کو یہ پتا ہے اور ان کے علاوہ کسی نے یہ بات کہی نہیں ہوتی ان کے یا ان کے استاذ امام کے علاوہ عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ یہ صفت کسی ہیں جو وہ کوئی فعل میں احتمام پر دلالت کرتے ہیں لہٰذا ان کا اطلاق فعل سرکا کی کسی ایسی نوعیت پر کیا جا سکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتقب کو چور قرار دیا جا سکے چونکہ کوئی بچہ اگر اپنے باپ یا کوئی عورت اپنے شور کی جیب سے چند روپے اڑا لیتی ہے یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدر و قیمت کی کوئی چیز چورا لے جاتا ہے یا کسی کے باغ سے کچھ پھل یا کسی کے کھیج سے کچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے یا بغیر کسی حفاظت کی کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال اچک لیتا ہے یا آوارہ چرتے ہوئی کوئی گائی یا بہن سانکر لے جاتا ہے یا کسی استرار اور مجبوری کی بنا پر اس فعل شنی کے ارتکاب کرتا ہے تو بے شک یہ سب ناشاشتہ افعال ہیں اور ان پر اسے تعدیب اور تنبی بھی ہونی چاہیے لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم اس آیت میں بیان ہوا یہ تو خیر بات ٹھیک ہے کہ یہ وہ چوری نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ چوری کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے کی نہیں جیسے ہماری زبان ہے بھئی آپ ہمیں ہماری زبان سکھاؤ گے بچہ جو ہے وہ پینسل چوری کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس نے چوری کی ہے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اب بچہ اپنے کلاس فیلو کی ربر جو ہے وہ چوری کرتا ہے یا پینسل چوری کرتا ہے تو ہم اس کے لیے چوری کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں نہیں وہ چوری کا تو کرتے ہیں لیکن اس پہ ہاتھ کٹنے کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں کٹے گا نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں لفظ کا اطلاع کی نہیں ہوتا لہٰذا ان کا اطلاع فعل سرکا کی کسی ایسی نوعیت پر کیا جا سکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتقب کو چور قرار دیا جا سکے انہوں اس کو چوری نہیں کہیں گے ہاں اصل بات یہ ہے ابھی تو حد کی بات تو بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں لفظ کا اطلاع کی نہیں ہوتا اس کو اب سرکا ہی نہیں کہہ سکتے جب سرکا نہیں ہے تو وہ سارک نہیں ہے دیکھیں نا لفظ کی جہاں تک اطلاق کی بحث ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لاناللہ السارکا یسرک البیزا فتکتو یدو ویسرک الحبل فتکتو یدو اللہ تعالی جو ہے وہ سارک پہ لعنت کرے سارے کے لفظ کا تو اطلاق ہو گیا یسرک سرکا کا بھی اطلاق ہو گیا ٹھیک ہے کہ یسرک البیزا انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کار دیا جاتا ہے اور رسی چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کار دیا جاتا ہے اچھا اس کی تعویل بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ یہاں انڈے سے مرد بسیکلی سونے کا انڈا ہے لیکن یہ تعویل مطلب بہت ستی معلوم ہوتی ہے بعد نے یہ بھی کہا کہ جی لوہے کا انڈا ہے نہیں انڈا انڈا ہوتا ہے اللہ کے رسول اللہ نے جب انڈا کہا تو اس سے مراد ہلکی چیز ہی ہے یعنی دیکھیں نا حبل کے ساتھ انڈا آ رہا ہے تو گویا معمولی چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہاں پہ پھر رسی کی بھی انہیں تعویل کرنی پڑی ہے انہیں نے کہا جی وہ کوئی منہ اتنی دینار کی جو ہے وہ درہم کی رسی ہو تو پھر وہ مراد ہے حدیث میں تو یہ نہیں ہے یہ تو خامخا کی تعویلیں ہیں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ چور کے ہاتھ کار دو مرد ہو یا عورت تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جتنی مرضی چوری کی ہو تھوڑی یا زیادہ آیت کا مفہوم یہی تھا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی پھر اللہ کی طرف سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی جو اس آیت سے سمجھ آ رہی تھی یہی اس آیت کا مفہوم تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا یہی مفہوم تھا لغت میں بھی عرف میں بھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بزاحت کی یعنی جس طرح اللہ نے اس آیت کو عام رکھا تھا اللہ کے نبی اسلام نے بھی اس کو تقریباً عام ہی رکھا اللہ کے رسول اس کو عام ہی رکھا سب پہ ہاتھ کٹے گا اللہ کے رسول کے یہ فرمان بتا رہا ہے لیکن اس پر پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے وزاحت آئی ٹھیک ہے اب ہوتا یہی تھا اور امام شافی نے یہ بہت اچھی بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تھے سنت کے ذریعے سے تو پھر اس کی جب نسخ آتا تھا تو وہ سنت کے ذریعے سے آتا تھا یعنی جب کوئی حکم سنت کے ذریعے سے جاری ہوتا تھا اس کا نسخ بھی سنت کے ذریعے سنت کے ذریعے سے آتا تھا قرآن کے ذریعے سے کیوں نہیں آتا تھا اس لیے کہ مشرقین کو یہ موقع نہ ملے کہ اللہ کے رسول ایک حکم جاری کرتے ہیں اور خدا اس کا انکار شروع کر دیتا ہے ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی جب اللہ کے وسلم کو یہ حکم سنت کے ذریعے جاری کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس حکم کو اگر منسوح قرار دینا ہوتا تھا تو سنت کی زبانی منسوح قرار دیتے تھے تو اچھا اب یہ حکم بعد میں پھر منسوح ہوا اللہ کی طرف سے وحی کی وجہ سے اور بذریہ سنتی منسوح ہوا یہ صحیح بخاری کے ایک اور روایت ہے حرد عشاء رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تُکتا الیدو فی ربو دینار فساعدہ کہ ہاتھ کاتا جائے گا ربو دینار میں کم از کم ربو دینار یا اس سے زیادہ فساعدہ تو کم از کم یہ ہے تو یہ پھر ایک حد جو ہے اس کی کیا ہے مقرر ہو گئی ایک لیمٹ مقرر ہو گئی یہ ربو دینار تقریباً 1.1 گرام سونا بنتا ہے تو اتنی مالیت کی چوری ہو تو اس پہ ہاتھ کاتا جائے گا یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ وسارک وسارک سے نہیں نکل رہی جس طرح غامل صاحب گا سب کو پتا ہے سب کو کہاں سے پتا ہے فقہاں بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ چوری کا کم از کم نساب ہے لیکن وہ سب یہ نہیں کہتے کہ سب کو پتا ہے وہ حدیثوں کی بنیاد پر مان رہے ہوتے ہیں صحیح وہ حدیثوں سے قرآن مجید کی تبعین کر رہے ہوتے ہیں تو وسارکتو فقتو عیدی اوما اس کی تبعین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اپنی سنت کے ذریعے سے صحیح یہ بیسیکل ہی تھا ہمارا کتاب و سنت کا باہمی تعلق اس حوالے سے جو غامدی صاحب کا موقف ہے اور اس میں جو موقف ہونا چاہیے وہ دونوں کو آپ نے چاہیے وہ آپ کے سامنے پیش حب سب غامدی صاحب نے جو یہ والا اصول ہے اس میں چھے چیزوں کو موضوع بحث بنایا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ احادیث ہیں یہ قرآن پہ کوئی اضافہ نہیں کر رہی ہیں بلکہ قرآن کی شروع وضاحت ہی کر رہی ہیں اور اگر ان کو جو ہے قرآن پہ اضافہ سمجھا گیا ہے تو وہ غلطی لگی ہے غلط مفہوم سمجھا گیا ہے تو آپ نے جو ہے جب ان کی وضاحت کی تو آپ بھی تو یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی یہ قرآن کی ان آیات کی شروع وضاحت ہی ہیں تو پھر آپ کے موقف میں اور غامدی صاحب کے موقف میں بنیادی جو ہے فرق کیا ہے ایک بات تو ہم نے کی نا کہ کہیں کہیں تو غامدی صاحب کی جو وہ انٹرپیٹیشن ہے نا وہ مزہ کا خیصی ہے اس لئے اس کو ایکسپٹ کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ستر قسم کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں تو اب مجھے ایک تفسیر اچھی لگتی ہے مجھے لگتا ہے یہ لاجیکل ہے یہ صحیح تفسیر ہے ایک دوسری تفسیر ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یار نہیں ایسے خامخواہ اس کو تو اس لئے ہم نے بس اس میں یہ فرق کیا کہ یہ لاجیکل تفسیر ہے یہ اس کی تفسیر بنتی ہے اس کی تفسیر نہیں بنتی ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ غامدی صاحب نے ہر جگہ اس کو انٹرپٹیشن نہیں بنایا انہوں نے کچھ نئی اصول پیدا کر دی جیسے بیان فطرت ایک فطرت کا اصول پیدا کر دیا تیسری بات یہ کہ ان کا اوبجیکٹیو کیا تھا ہم نے کہا بسیکلی اگر وہ ان احادیث کو انٹرپٹیشن بنانا چاہتے محض قرآن مجید کی کچھ دوسری آیات کی وہ کہہ دیتے اگرچہ ہمارے نزدیک ان کی مزہکہ خص تعویل ہوتی یا ہم کہتے کہ یہ مرجو تعویل ہے ہر جگہ مزہکہ خیز نہیں ہے کہیں پہ مرجو بھی ہے مزہکہ خیز تو ہمیں وہاں پہ لگی ہے وہاں تجمع بین الاختہین میں صحیح بات ہے وہ تو عجیب سب بندے کو ایک فیلنگ سی ہوتی ہے اچھا یہ مجھے فیلنگ نہیں ہے ان کے ایک بہت قریبی شاگرد ہیں ابھی میں اگر ان کا نام جو ہے وہ مس نہیں کر رہا شہزاد امجد غالباً نام ہے یہ امجد شہزاد ایسے کر کے کوئی نام ابھی میرے ذہن میں پوری طرح سے نہیں آ رہا کراچی میں ایک تو مویز امجد ہے ہاں غالباً مویز امجد صاحب تو کراچی میں ہم گئے تھے میں اور تاہر اسلام اسکری صاحب ان کے ساتھ تھمارے گئے وہ بیٹک ہوئی تھی خیر انہوں نے اس کی ریکارڈنگ بھی کی تھی پتہ نہیں ان کے پاس محفوظ ہے کی نہیں ہے جی بانجی اور خالہ کو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے تو خیر وہ بات بالکل ان کی بجاہ تھی کوئی بندہ نا بالکل انبائسٹ ہو کے سوچے نا تو بہت ساری جگہوں پہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی یہ اگر صرف انٹرپیٹیشن ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا جی حافظ باپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ناظرین اکرام آج کا پروگرام یہی پہ اختتام پذیر ہوتا ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی جو غامدی صاحب نے بات کی ہے قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق کے حوالے سے اور اس اصول میں انہوں نے چھے جو ہے موضوعات پہ بات کی ہے یا چھے احادیث پہ بات کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو چھے احادیث ہیں ان کو عام طور پہ قرآن کریم کی جو ہے وہ قرآن کریم پہ اضافہ سمجھا جاتا ہے یا قرآنی آیات کی جو ہے وہ تخصیص کی جاتی ہے ان احادیث کے ذریعے سے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو پوری طرح سمجھا جائے یا قرآنی آیات پر غروف فکر کیا جائے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ احادیث قرآن پہ کوئی اضافہ نہیں کر رہی بلکہ جو ہے وہ قرآن کا ہی ایک بیان ہے اس کی شروع وضاحت ہے تو حافظ صاحب نے اس پہ جو ہے وہ پچھلے اپیسوڈ میں بھی اور اس اپیسوڈ میں بھی تفصیل سے بات کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو قرآنی آیات کے بعد جو احادیث ہیں اللہ کے نوی علیہ السلام کے فرامین ہیں اگر یہ قرآن پہ اضافہ بھی کرتے ہیں تو وہ اضافہ بھی ایک طرح کی قرآن کی شروع وضاحت ہی ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مکمل ہوتا ہے ایک نئے اصول کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اجازے دیجئے اللہ حافظ